جی شبلی فراز صاحب اطراب مل رہے ہیں کہ پریشتہ گوھر اور حراؤ فرسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے سیکٹر کیا فرسن دیکھیں میں ابھی وہیں سے ہی آ رہا ہوں اور وہاں پہ میں نے ہی دیکھا کہ وہاں پہ جو ہمارا آفیس ہے اس کو پولیس نے اپنی گرف پہ لے رکھا ہے اور اس کو سارے فلورز پہ پولیس کھڑی ہے اور ہمارے ریکارڈز بھی لے کے گئے ہیں اور ہمارے کمپیوٹرز بھی لے کے گئے ہیں اور جو میں نے سنا ہے وہ ادھر گوھر صاحب بھی اور روح صاحب کو بھی دے گئے اب دیکھیں یہ جو ہے جس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں نہ قانون ہے نہ این ہے نہ کسی کی وہ کوئی سیاسی ایکٹیوٹیز کی آزادی ہے اب اگر وہ ہم لے کے وہ فائنلائز کر رہے تھے اپنے جو بھی ہمارے افیڈیوٹس ہیں جو کی سپریم پورٹ کے حکم پہ ہم نے جمع کرانے تھے تو بنیادی دور پہ یہ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ اپنے جو ایک ان کو ایک عدالتی انسٹرکشنز کے مطابق اپنی جو پابستگی ہے اس کا اظہار کرنا تھا لیکن وہ اسی کوئی لے گئے تو میرا خیال ہے کہ یہ اب ملک میں کوئی جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے نہیں اور یہ جو امت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اسی طرح کی فاشس طریقے سے فستائیت سے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کا راستہ روکا جائے اور جو قانون کی عملداری ہے یہ تو میرے نزدیک کنٹیمٹ آف کورٹ بھی ہے ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم کہیں گے کہ یہ جو آرڈر آپ نے کیا تھا اس کی عملداری میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے اور وہ بھی حکومتی لوگ ہیں اور پولیس بھی انکینڈر ہیں تو یہ کیسی قانون کی اپرانی ہے جگہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی اس طرح رکاوٹیں ڈالتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس ملک میں کوئی بھی جو انصاف کی توقع ہے وہ بلکل بیمانی ہو جاتی ہے اچھا شبیلی فراد صاحب یہ بتائیے گا کہ جن ایم ای نیز نے ایفی ڈیوٹ اوریجنل جمع کروایا تھے آپ کو وہ بھی ساتھ لے گئے جی لگتا تو یہی ہے کیونکہ وہ ہمارا سارا ریکارڈ وہاں پہ وہ پولیس والے لے جا رہے تھے اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے اور پھر جس طرح سے گوھر صاحب کو بھی لے گئے تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بنیائی طور پر اسی کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا کیونکہ آج جو ہے تو ہمارا پلان تھا کہ اس کو ہم جمع کرائیں اپنے الیکشن کمیشور پاکستان میں لیکن یہ جو ہے تو اس ملک میں لگتا ایسا ہے کہ آپ قانونی کام نہیں کر سکتے اور خیر قانونی کام آپ کر سکتے سر آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس بھی ہے تین تین وجہ ڈی جی آئی ایس وی آر کے اور اس سے پہلے ایک تو جو آپ نے دکھر کیا لیکن اس پریس کانفرنس سے قبل جو جس طرح چیئرمن کو پھر سیکیٹری اطلاعات کو پارٹی کے اٹھایا گیا اور جس طرح سے کاروائی کی جاری کیا اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس پریس کانفرنس میں کچھ خاص چیز ہونے جاری ہے دیکھیں ان حالات میں تو ہمیں کسی اچھے کی توقع ہے نہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے عوام کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو اسی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے جو اس وقت قرآن پولہ بیٹھا ہوا ہے اور اس قسم کی چیزوں سے ملک میں مزید جو ہے عدم استحقام آئے گا اب دیکھیں جس طرح دہشتگردی اپنا سر اٹھا رہی ہے